عج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو way of earning شیئر کر رہی ہوں یہ ایک not only easy way ہے بہت زیادہ یہ effective way of earning ہے اب افکٹیو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ اس والے پلائٹ فارم پر ورک کر رہے ہیں یہاں پر simple اپنے ریویوز کو اپنے یہاں پر جو بھی ان کے opinions رہتے ہیں اپنے opinions رکھ کر earning کر رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے opinions دیتے ہوئے اگر earning کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بلکل بھی آپ کے لیے ہے پرس آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر جو میتھرڈ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر آپ کو صرف ریویوز دینا ہے آپ یہاں پر ریویوز بھی آپ اپنا جو بھی انٹریسٹ ہے جو بھی فیلڈ پر آپ کا انٹریسٹ ہے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر کر یہاں پر ریویوز دے سکتے ہیں پر اگر آپ کو یہاں پر بک کی ریڈنگ کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ یہاں پر بک سے ریلیٹڈ بھی اپنا ریویو رکھ سکتے ہیں یا آپ کو کہیں آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹرائول سے ریلیٹر بھی اپنا ایک ریویو رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ موویز دیکھتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ریویو پر پے گیا جاتا ہے اگر آپ یہاں پر ایک ریویو دیتے ہیں تو آپ یہاں پر $5 سے لے کے $20 تک ان کر سکتے ہیں تو آپ اگر ریویوز کے اتروں اپنے ریوینیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ سے یہاں پر کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو اب فرنس یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کچھ بھی انویسٹمنٹ کرنا نہیں ہے without انویسٹمنٹ easily اپنا موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کو یہاں پر ریویوز دینا ہے اگر آپ کو یہاں پر ریویوز دینا نہیں بھی آتا ہے تو میں وہ بھی میتھڈ بتائی ہوں کیسے آپ یہاں پر اے آئی کا یوز کرتے ہوئے ریویوز کو لکھیں اور یہاں پر سبمیٹ کریں اس سے پہلے فرنس اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیس میرے چینل امیرا سمنٹر کو سبسکرائب کرنا نہ مولیں اردائیں اگر یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ مولیں چلیے چلتے ہیں سکرین کی طرف یہ سب سے فرسٹ آجاتے ہیں کروم براؤزر پر اور یہاں پر آ کر اوپن کر لیں گے چیٹ جی پیٹی کو اب یہاں پر میں یہ چیٹ جی پیٹی کا اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ میں کو یہاں پر جی ریویو چاہیے پروفیشنل وے میں چاہیے ہم میں یہاں پر ریویو لکھا رہی ہوں فریلائنس پلیٹ فارم کا جہاں پر میں کوئی ریویو دینے سے پہلے یہ پلیٹ فارم کی کیا پروس ہے کیا کونس ہے کہ سارا کچھ میں کوئی کنکلیوجن کے ٹائپ پر یہاں پر ڈسکس کرے تو اسی سے ریلیٹر میں یہاں پر اپنا کمانڈ چیٹ جی پیٹی کو دے دوں گی اب آپ یہاں پر چاہیے تو کوئی بک کا نام دال کر بھی اپنا جو بھی یہاں پر ریویو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا آپ کو کوئی یہاں پر جو بھی آپ سرویس دینا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹر یہاں پر اپنا ریویو کو سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر سرچ کر رہی ہوں ریٹر ڈیٹیل ڈیویو about freelancer.com platform with pros, cons and conclusion in a simple english language تو یہاں پر جیسے میں اپنا کمانڈ سبمیٹ کروں گی یہ میں کوئی یہاں پر first pros کیا ہے اس platform کے وہ ڈسکس کرے گا اس کے بعد کیا ہے اس platform کے cons سے وہ ڈسکس کر کر conclusion دے گا تو یہاں پر جو conclusion آتا ہے آپ کو یہاں پر جو conclusion رہتا ہے اس کو as a review یہاں پر use کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر pros, cons یہاں پر اس کے plus points جو بھی یہاں پر negative points ہے سارا کچھ discuss کر کر as a conclusion میں یہ review دے رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں freelancer.com جو ہے ایک valuable platform ہے جہاں پر freelancers اپنی services کو دے سکتے ہیں اور یہاں سے earning کرتے ہیں یہی کچھ سارا کچھ یہاں پر explain کر رہا ہے یہ یہاں پر بہتی short ہے ہمیں یہاں پر ایک long review چاہیے تو ہم یہاں پر score ایک command دے دیں گے کہ ہمیں یہاں پر seven line کا review چاہیے اگر آپ کو یہاں پر eight lines, nine lines لکھنا ہے تو وہ یہاں پر آپ mention کر دیجئے friends یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی seven line میں detail review freelancer.com platform کا لکھ کر دے دیا ہے تو یہاں سے میں جو review ہے اس کو copy کر لوں گی copy کر لینے کے بعد یہ سارا جو review ہے اس کو rewrite کراؤں گی تاکہ میں کوئی AI content نہ show ہو تو یہاں پر میں rewrite کرانے کے لیے use کر رہی ہوں paraphraser.io platform کا آپ چاہیے تو quilt boat یا zero gpt ایسے platform کا بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر آگر میں اپنا text کو paste کر کر I am not robot پر click کر کر rewrite now پر click کر دوں گی تو یہاں پر جو بھی میرا review تھا ایک بار یہاں پر rewrite ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو rewrite ہونے کے بعد اس کا plagiarism بھی check کرنا ہے تو یہاں پر میں plagiarism check کرنے کے لیے plagiarism checker free cover use کر رہی ہوں تو یہاں پر اپنا text کو لاکر paste کر دی ہوں تو یہاں پر میں کو جو اس کا plagiarism ہے یہ zero بتائے گا اب آپ یہی اگر text کو یہاں پر دوسرے اگر یہاں پر plagiarism checkers اگر چیک کریں گے تو آپ کا text جو ہے ai content بتائے گا اب یہ کیسے بتائے گا میں آپ لوگوں کو ایک ہی platform سے بتاؤں گی جو سارے platform سے detect کرے گا کہ آپ کا جو content ہے وہ ai ہے یا آپ کے جو content میں plagiarism جو ہے وہ present ہے یا نہیں وہ سارا کچھ ایک ہی platform بتائے گا یہاں سے جو plagiarism free content ہے اس کو ہی میں یہاں سے copy کر لی ہوں copy کر لے کر آگئی ہوں hixbypass.ai platform پر friends اب آپ کہتے ہونا آپ کا article approve نہیں ہو رہا ہے یا آپ جو بھی writing work دے رہے ہیں وہ approve نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں کو یہاں پر میں explain کر دیتی ہوں friends آپ کبھی بھی اپنا جو ai written content ہوتا ہے اس کو ایک بار rewrite کراتے ہیں پھر plagiarism check کرتے ہیں تو آپ کو zero بتاتا ہے آپ ہر ایک platform سے تو جا کر یہاں پر check نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا جو content ہے ai free ہے یا نہیں تو یہاں پر جو آپ کو میں platform share کر رہی ہوں bypass hix.ai یہ ایک ایسا platform ہے جہاں پر آپ کا content یہ check کرے گا gpt zero سے یہاں پر zero gpt sapling writer content at scale یہاں پر یہ سارے platform پر ایک ہی بار میں آپ کا content کو جو ہے یہاں پر check کرے گا اور یہ ai generated ہے یا نہیں بتائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو input آپ دیئے تھے یہ ai generated ہے تو یہاں پر آپ hix.ai platform سے یہاں پر اس کو humanized format میں convert کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ humanized پر جیسے ہی click کریں گے آپ کا جو یہاں پر text تھا جو بھی content تھا یہ یہاں پر human format میں convert ہو گیا ہے اب آپ کو یہاں پر individual platform پر جانے کی ضرورت نہیں ہے like یہاں پر zero gpt یا یہاں پر copy links جیسے platform پر ایک ایک platform پر جا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ directly use کیجئے hix.ai کا اور آپ کا جو بھی یہاں پر content رہتا ہے article رہتا ہے اس کو free کیجئے ai content سے تو آپ کو یہاں پر hix.ai use کرنا ہوگا اگر آپ کو یہ اپنا writing work دے رہے ہیں تو تو friends یہاں پر ہمارا جو review ai content تھا وہ یہاں پر ai content سے free ہو گیا ہے اور یہاں پر humanized content میں change ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم اس والے review کو copy کر لیں گے copy کر لے کر اس کو یہاں پر google sheet پر paste کر دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر اس کو notepad یا آپ word پر بھی اس کو save کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے review کیسا دینا ہے وہ تو پتا چل گیا ہے کیسے اگر آپ کو review دینا نہیں آتا ہے تو with the help of ai آپ کیسے review دیں اور اس کو ai content free کریں وہ سارا i hope آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں پر ہمارے review مل گیا ہے چلی اب ہم چلتے ہیں platform کی طرف جہاں پر آپ کو یہ service دینا ہے اور اس کے تھو آپ کی earning کرنا ہے تو آپ یہ service دے سکتے ہیں fiverr platform پر آپ یہاں پر آ کر simply اگر آپ search کریں گے review service تو آپ لوگوں کو یہاں پر بہت سارے geeks دیکھ جائیں گے جو یہ service کو دے کر earn کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 5800 سے زیادہ لوگ اس والی service کو دے رہے ہیں simply reviews کو دے کر earning کر رہے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ movie بھی watch کر رہے ہیں اور یہاں پر اس کا ایک review بھی لکھ رہے ہیں جس کے لیے یہ charge کر رہے ہیں 20$ تک same way میں یہاں پر اور ایک ایک geek ہے جو یہاں پر books کو پڑھ رہے ہیں جو novel books رہتے ہیں novels کو پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ اپنا review دے رہے ہیں یہاں پر کوئی website کا review کر کر اپنا earning کر رہا ہے تو آپ پرنس یہاں پر آپ جو بھی field میں interested ہیں جہاں پر آپ reviews دے کر earning کرنا چاہتے ہیں اس کو select کر لیجئے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر gig ہے جو یہاں پر t-shocks اور جو hotels رہتے ہیں ان کو اپنی review service دے رہے ہیں تو یہاں پر یہ ایک post کے charge کر رہے ہیں 5$ جس میں یہ rating دیں گے 3 star کی اور یہاں پر جو ان کا comment رہے گا وہ SEO keywords کے ساتھ اپنا comment بھی کریں گے تو یہاں پر ان کے الگ الگ جو بھی ان کے standard اور premium plans ہیں اس کے accordingیں charge کر رہے ہیں اگر یہ 2 post کر رہے ہیں تو 10$ تک کا charge کر رہے ہیں اگر 5 star کی rating دے رہے ہیں تو 15$ تک کا charge کر رہے ہیں تو آپ کو basically کیا کرنا ہوگا یہاں پر reviews دینے کے لیے 5$ پر اپنا gig بنانا ہوگا اب آپ کو اگر 5$ پر gig بنانا نہیں آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو already detail میں recent میں explain کری ہوں کہ کیسے آپ fiverr میں in detail میں بتائی ہوں کہ کیسے gig بنائے کیسے اپنا payment method کو attach کریں کیسے آپ یہاں پر seller account بنا کر اپنی service کو sale کرتے ہوئے earning کریں تو اگر آپ کو وہ ویڈیو اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو آپ یہاں پر youtube پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس والی ویڈیو کو اور یہاں سے دیکھ کر اپنی gig بنا کر یہاں سے اپنی services کو دیکھ کر earning کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہی تھا آج کا method جہاں پر آپ کیسے reviews دے کر fiverr platform پر اپنے reviews دیں اور اس کے throes earning کریں چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ